میٹنگ آرگنائز کی میں تمام اپنے اپیکٹس میمبر جو آج یہاں پہ تشریف لائے ہم سب کا شکریہ دے کرتا ہوں چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ میٹنگ ہم نے اس لئے بلائی تھی کہ جموکشمی تیچرز ایسوسیشن کا ایک کانرچوشن ہے اس کانرچوشن کے تحت ہم نے آج تھوپراپٹ ایلیکشنز ہمارے وائس جیرمن جموکشمی تیچرز ایسوسیشن کے منطقے ہوئے جو ہمارے شاپایا صاحب ان سے رکیس کرتا ہوں وہ ویلکم کرے سکار گلانی صاحب کرتا کھا ہمارے شاپایا صاحب شاپایا صاحب پبیسیٹی جموکشمی تیچر سے اسوشیشن ویلکم مردی سر دیسار ہماری ڈار ساگ یہاں سے کپوارا سے ہماری سینر میمبر آئے لیاکہ ساگ لیاکہ ساگ آج کا جو ہم نے یہاں پہ بلایا تھا میں ہاتھم قیم جنرل سیکری جموکشمی تیچر سے اسوشیشن لیڈ بائی شاہ فیاز تو آج روٹین ہم نے یہاں پہ ایک اپیکس میٹنگ بلائی تھی اس میں کچھ ڈس جنرلس لینے تھے ہمیں لائکہ ہم نے جو بھی پروسس ہوتی ہے ارگنائزیشن میں وہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اطاعت ہوتی ہے اس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اتھروں ہم نے جو وائس چیئرمن ہے جموکشمی تیچر سے اسوشیشن کا وہ پیننگ تھا تو ایک پروسس چلی ایک الیکشن پروسس چلی ہماری ارگنائزیشن میں اور کلیکٹیولی جو ہمارے سامنے نام آئے اس میں دو تین بند جو ٹیچر سے جو ہمارے ممبر سے جو لیڈر سے انہوں نے فورم بڑے تھے تو ایک نام وہاں پہ ویننگ کانڈیڈیٹ جو آیا ہمارا افتخار گلانی صاحب ایز وائس چیئرمن جموکشمی تیچرز اسوشیشن آئے سے یہ چاری سنبھالیں گے تو دوسرا ہم نے ایز پر روٹین انڈر دا کانسٹیوشن اپ جموکشمی تیچرز اسوشیشن ہم نے ایکسٹینشن دیا جو ہمارے اپیکس باڈی ہمارے ڈسٹک پریزیڈنٹ صاحبان ہیں چونکہ کوویڈ تھا اس کے باوجود جو پروسس تھی الیکشن وہ آن لائن ساری ہوئی آج اس موڈ پہ ہم آ گئی کہ ہم نے فیزیکل الیکشن کیا اس میں تو ہم نے ایکسٹینشن دیا جو ہمارے چیئرمن صاحب شافعہ صاحب وہ ہمارے قائد رہیں گے اگلے تین سال کے لیے اس سلسلے میں ہم نے آج یہاں پہ میٹنگ بلائی تھی دیکھیں سر جمہو کشمی تیچرس ایسوسیشن ایک خود میں ایک نام ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ایک سٹرگل یہاں پہ سٹارٹ کی تھی ماشاءاللہ الحمدللہ اس میں ہم کامیابی ہیں لیکن کچھ ایشوز ابھی بھی ہمارے پینڈنگ ہیں لائک ہماری ٹرانسفر پالسی جو ایک گریو ایشو ہے گریو کنسر ہم نے بار بار سرکارتہ کے بعد پہنچائی جو ہمارے فیمیل تیچرس ہیں جن کی اشاد یہ آوٹسائیڈ در ڈسٹرکس ہوئی ہے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اب یہ جاب سنبھالنا کیونکہ ان کو کافی زیادہ دکتیں سامنے آ رہے ہیں تو ہم نے بار بار گورنمنٹ سے روکیسٹ کیا کہ اگر کم سے کم ایٹ لیسٹ جو رہبار تعلیم تیچرس ہیں ان کو جو فیمیل تیچرس ہیں ہمارے ان کے لیے ایمپلیمنٹ کی جائے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اور ایشوز ہیں لائک جو بریف کریں گے ہمارے چیرمن صاحب ابھی تو ہم نے اسی سلسلے میں آج یہ میٹنگ اور آرگنیزیشن کا کام ہوتا ہے کہ جو جنون ایشوز ہوتے ہیں جو ٹیچرس کے ایمپلائز کے وہ سامنے لائے دیموکریٹک سٹپ دیکھیں آج جو ہماری یہاں پہ جنرل کانسل کور گروپ کی میٹنگ ہمارا ایک کور گروپ آرگنیزیشن کا ہوا اس میں ہمارے دو ایشوز تھے پہلا یہ تھا کہ ہمیں ایک ہماری آرگنیزیشن کا ایک پروٹو کال رہتا ہے کہ ہم ہر تین سال کے بیعت پرفار منس ریویو کرتے ہیں اور پرفار منس کی بنیاد پہ ہم جو ہے لوگوں کو جو ہے پورٹ فولیو پہ رہنے کا حق دیتے ہیں یہ ایک واحد آرگنیزیشن ہے جس کا یہ منشور ہے ہم نے آج ریویو کی پرفار منس ہوندے بیس اپ ڈیٹ کچھ نئے پورٹ فولیوز انڈکٹ کیے جس میں افتکار گلائنی صاحب کو ہم نے بازار تھا یہاں پہ الیکٹک کیا اور جو ہماری باڈی ہے متفقہ طور پر جو ہمارے اگزیکیٹیو میمبر سے ڈی پی از نے اگلے تین سال کے لیے اس کو ایکسٹینشن دی ہے اور جہاں زورت پڑی ہے وہاں پہ ہم تبدیلی لائیں دوسرا اس مقصد میٹنگ کا مقصد جو تھا کہ ہمارا ایک پائی دل مارش فوٹ مارش ہونے جا رہا ہے چودہ تاریخ سے جس کی بازائی تاہمیں ڈیویجنل ایڈمنیسٹریشن نے پرمیشن بھی دی ہے وہ دو ایشیوز کے لیے ایک نشا مکتبیان ہے اور ہمارا این پی ایس کا ہے اس کے ذریعے ہم وہ بھی ریز کریں گے اب جو یہ چودہ تاریخ سے کپوارہ سے بائی فوٹ ہم چلیں گے اور تو ورڈز جو ہیں بانڈی پور آئیں گے بایا بارہ ملا تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو مدینظر رہ کے آمنیا میٹنگ بلائی تھی اور ہم شکر گزارے میڈیا فیٹینٹی کے اپنے لوگوں کا جو ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے ایب ایکس میمبرز ہیں ساؤت نورت سینٹرل کشمیر کے وہ یہاں پر موجود تھے تو یہ ہماری پرپس تھا آج کی جو میٹنگ پر ہمارے